موسیقی اندر جو اس وقت تک تضادات نمائی ہو رہے ہیں ان تضادات کا بھی جو ہے وہ کلا کما ہونا چاہیے اور اس حوالے سے یہ بات بھی گرم ہے کہ جناب آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں کے درمیان کسی طرح کی کھینچہ تانی ہو رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں ایک اہم ترین ملاقات کی خبر بھی گرم ہے جو کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہوئی تھی اور اس ملاقات کو لے کر بھی ترہ ترہ کی چیہ مگوئیاں کی جاری ہیں کیا صورتحال ایسے ہی ہے یہ ایک امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں خبریں اس وقت گرم ہیں کیا وہ خبریں درست ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں ملاقاتوں کے اور یہ جو چھے اکور کمانڈرز کے طرف سے تحفظات کے ہزار کے کیا یہ انکشافات مبنی برحقیقت ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر کار ان انکشافات کا سورس کیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے موجودہ پلٹیکل سینیریو کے اندر جہاں پر ایک جانب عمران خان صاحب اس وقت دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے تیم کی تشکیل بھی کی جاری ہے اور دوسری جانب حکومت جو پہلے مذاکرات کی دعوت دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ اب اس اپنی اس دعوت سے بیک آؤٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے امپورٹنٹ صورت حال ہے اس ساری صورت حال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اسے پہلے بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے قومی اس حملی کی جہاں پر کل بجٹ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سرپرائز رد عمل سامنے آیا کیونکہ اس رد عمل کا کسی بھی طور پر کوئی بھی چیز آن ٹیبلز یا آن کارڈز موجود نہیں تھی کیونکہ اس پیپلز پارٹی کے اس رویے سے پہلے خود وزیر آزم اور جناب ایسین اقبال جو وزیر پلاننگ ہے انہوں نے ایوانے صدر میں جا کر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ اور موجودہ صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی اور ان کو بجٹ کے حوالے سے تجاویز اور آئی ایم ایف کی شرائط سے آگاب بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کو فیڈرل کیابنٹ میں ویلکم کرنے کی بات بھی کی تھی اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تھی جس نے نہ صرف بلوچستان میں سرفراز بکتی صاحب سے رابطہ کیا بلکہ پنجاب میں جناب کمرزمان کائرہ صاحب سے بھی رابطہ کر کے وزارتوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کا آغاز کر دیا لہٰذا اس موقع پر پیپلز پارٹی کے طرف سے یہ رسپونس بہت ہی زیادہ حیران کن تھا اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اعلان کہ وہ کل ہونے والے بجٹ سیشن کے اندر شرکت نہیں کریں گے بلکہ اس کا بائیک آٹ کریں گے اور صرف ٹوکن نمائندگی کے لیے اپنے دو ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی کے ہال میں بھیجیں گے یہ ایک ایسا سرپرائز تھا جس نے پورے کی پوری سیاست کو ہی چونکا کے رکھ دیا اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ جو محول تھا وہ ذرا تھوڑا سا گرم ہوا لیکن پھر اس کے بعد عساق ڈار صاحب میدان میں اترے اور عساق ڈار صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور ان کے ساتھ ساتھ تارک فضل چودری صاحب اور احسن اقبال اور رانہ تنویر بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جن میں نوید کمر شہری رحمان اور جناب خرشید شاہ صاحب تھے ان کے ساتھ انہوں نے بازابتہ طور پر مذاکرات کیے پہلے یہ جو تین مسلم لیگی رہنما تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ان تین لیڈرز کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد پھر جناب عساق ڈار صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کی جس میں یہ معاملات نہ صرف تیہ ہو گئے بلکہ پیپلز پارٹی نے اعتراضات بھی واپس لے لیے اور پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اجلاس میں بھرپور شرکت کا اعلان بھی کیا بائیکارٹ بھی ختم کر دیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ بجٹ کو منظور کرانے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیپلز پارٹی کو یہ چونڈی کس نے وڈی تھی کیا وجہ آگئی اچانک ہے پیپلز پارٹی دم پہ کھڑی ہوگی اور پیپلز پارٹی نے جناب یہ جو terms and conditions ہیں اس کا اظہار کر دیا تو سیاست کے اندر دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی receiving end پہ رہے پیپلز پارٹی نے اپنے political cards کو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ شروڑلی کھیلا ہے کہ وہ maximum political benefits کو حاصل کرے اور سیاست کھیل ہی اسی مفادات کے حصول کا ہے یقینی طور پر پیپلز پارٹی نے اس چکر کے اندر مسلم لیگ نون سے ایک اہم ترین مطالبہ منوالی ہے اور یہ اہم ترین مطالبہ یہ نہیں ہے کہ وہ وفاق کے اندر شامل ہوں گے یا یہ جو ترقیاتی فنڈز ابھی تقسیم کیے جائیں گے ان ترقیاتی فنڈز میں سے پیپلز پارٹی کچھ زیادہ حصہ لے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ تجاویز کے اندر تبدیلی کرائے گی اور تمام کی تمام عوام دشمن خاص طور پر وہ شرط جس کے ذریعے تمام اشیاء اور خاص طور پر عدویات کے اوپر بھی جی ایس ٹی کی چھوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے اس چھوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اس بائیک آٹ کو استعمال کرے گی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ بھی اپنے اس پوزیشن کا نہ صرف بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے بلکہ انہوں نے پاور شیرنگ کا وہ فارمولہ جو اس شراکت اقتدار سے پہلے تیہ کیا گیا تھا اس میں سے اپنے لیے مزید شیئر حاصل کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پاور شیرنگ کے اس فارمولے میں پیپلز پارٹی نے آئینی عدے جس میں ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ پریزیڈنٹ او پاکستان گورنر پنجاب گورنر خبر پختونخواہ کے عدوں کو حاصل کیا تھا وہیں پر مسلم لیگ نون کے لیے گورنر سندھ اور گورنر بلوچستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی صوبائی حکومت میں شمولیت کے لیے بھی مسلم لیگ نون کے وزیروں کو لیا جانا تیہ تھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے تو اس میں جو کیابنٹ ہے اس کی تشکیل کے اندر غیر ضروری ڈلے کیا جاتا ہے بلکہ اس حد تک ڈلے کیا جاتا ہے کہ پھر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا وزیر آلہ کی طرف سے اب تک کے اٹھائے جانے والے اقدامات اور ان کی طرف سے فیصلے آئینی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ کابینہ کے بغیر جو وزیر آلہ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اس کے فیصلوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پھر اس کے بعد کابینہ بنی اب اس بائیکارٹ کے چکر میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو اس بات پر امادہ کر لیا ہے کہ وہ کابینہ کے اندر شیر نہیں مانگے گی بلوچستان میں البتہ اگر پیپلز پارٹی فیڈرل گابنٹ میں شامل ہوگی تو پھر وہ من چاہیی وزارتوں کے اوپر قبضہ جمعے گی اور اس کے لیے مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں کے جو بھی سرکردہ اراکین ہوں گے ان کو اپنی اپنی وزارتوں کی قربانی دینا ہوگی یعنی پیپلز پارٹی کی ہوگی ہے جناب پونبارا ان کے دنے جناب پنجیو کی ہوچنے تھے سڑھ کڑائی چہے تھے بلے بلے ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے یہ ہے مسلم لیگ نون کا جبکہ پیپلز پارٹی کی ہے بلے بلے ملائی 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 اور ملائی وہ کھائی چلے جا رہے ہیں اور اس چکر کے اندر جناب وہ اپنی پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط خاصوں پر پلٹیکلی آپ نے آپ کو مضبوط کرنے کے چکر میں ہے اور اس بات کی بھی امکانات پہ جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق میں شمولیت سے پہلے پنجاب کی کابینہ کے اندر بھی اہم ترین وزارتیں حاصل کرنے جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیشرفت ہے دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے ان جو پیشرفت ہے اس کے بعد یہ جو حقیقی صورتحال جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپی کا حامل ہے کیونکہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے درمیان کھینچہ تانی ہو رہی ہے تو ایک ٹویٹ جس کا ذکر میں نے کل کی ایک ویڈیو میں کیا تھا جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے حوالہ دیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شزاد اکبر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں اور آئی ایس آئی یا ایم آئی دونوں میں سے ایک اس وقت پاکستان طریقے انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے پھر اس کے بعد شزاد اکبر صاحب کی طرف سے ایک وی لاغ آتا ہے جس پر وہ اس ساری صورتحال کی اکاسی کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جناب کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اس میں بھی ان کو اسی طرح کی کوئی سہولت کاری کی گئی ہے اور پھر وہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے اوپر بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عمران ریاض کی گرفتاری میں آئی ایس آئی نہیں بلکہ ایم آئی کا ہاتھ تھا اور ایم آئی نے انفیکٹ آئی ایس آئی کو زچ کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈراما سٹیج کیا اور اس کے بعد وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب صورتحال کسی جگہ پر ٹھیک نہیں ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو سرکلز ہیں اور خاص طور پر ہمارے جنرلسٹک سرکلز بھی اور میں نے دیکھا کہ کل اس حوالے سے کچھ وی لاغز بھی ہوئے تھے ہمارے چند دوستوں کی طرف سے تو اس میں جو دوسری خبر تھی نواشری صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے نواشری صاحب کی بھی ملاقات کے حوالے سے جو خبر آئی تھی سامنے اس کا سورس بھی شہزاد اکبر صاحب تھے اور شہزاد اکبر صاحب کا یہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں شہزاد اکبر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب یہ جو اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس میں جناب مریم نواز صاحب اور نواشری صاحب لاہور سے مری جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ راول پنڈی کی حدود میں پہنچے ان کو جبرن ان کی گاڑیوں کو روک لیا گیا اور ان کو طلب کر لیا گیا اور طلب کر کے ان دونوں کی شدید قسم کی سرزنش کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ تیانل کم کرو نہیں تھے اور پھر اس طرح کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد وہ مری چلے گیا اور وہاں پر جاگروں نے خطاب کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ اس بات کا سارے کا سارا چرچہ کیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف نے ان کو بلائیا اور آرمی چیف نے ان کے ساتھ ملاقات کی یہ وہی ٹائم تھا جب وزیراعظم شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پہ تھے اور جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب بھی اس دورے میں وزیراعظم کے ساتھ تھے اور اگر وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف اس دورے میں موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے جو انفرمیشن شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے دی گئی تھی وہ انفرمیشن بھی ٹوٹلی غلط تھی اسی طریقے سے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہی نے اس خبر کا بھی حوالہ دیا ہے کہ پاکستان کے چھے کور کمانڈرز اس وقت جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے نالاں ہیں اور انہوں نے موجودہ پلٹیکل کرائسس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس پلٹیکل کرائسس کو جلد جلد حل بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کی فوج کو اپنے آپ کو اس سیاسی دلدل سے باہر نکال لینا چاہیے اب اس صورتحال پر بھی جناب شہزاد اکبر صاحب کی اکل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو پاکستان یہ بات سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو آخری کور ہے اس کا نمبر شاید کور نمبر اکتیس ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ شاید پاکستان کی اکتیس کوریں ہیں اور ان اکتیس کوروں میں سے جو چھے کور کمانڈرز ہیں یا وہ چھے کورز کے جو سربرا ہے انہوں نے شاید فوج کے ساتھ کچھ اپنی رہوں کا الگ کر لیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مجموعی طور پر نو کورز ہیں اور ایک نئی کور کو ابھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس کا نام آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ ہے جبکہ جو کورز ہیں اس میں کور ون ہے منگلا کور ٹو ہے ملتان اس کے بعد کور چار لاہور کور پانچ کراچی کور گیارہ پشاور کور بارہ جو ہے وہ کوئٹا اور اسی طریقے سے کور اکتیس اور کور بتیس گجران والا اور بہاورپل کی کورز ہیں لہٰذا جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر بغیر کوئی نالج کے بغیر کسی علم کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جناب یہاں پر کوئی چہتا نہیں ہو رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اس بات کا اظہار کرنا کہ فوج ایک دلدل میں اتر چکی ہے اور وہ انہوں نے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ تم ہی مسیح ہو تم ہی ہمارا ہاتھ پکڑو اور ہمیں اس دلدل سے نکالو جبکہ خود عمران خان صاحب اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کر چکے ہیں اور جب وہ باہر تھے اور جب وہ ٹی وی کی اوپر بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پر باشن دیتے تھے کہ میں میسج کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا میں فون کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا اور اب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو ایک سال ہو گیا تین رکنی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اس کمیٹی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھ سمیت تمام کے تمام نے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا ہے اپنے دل کے دروازے بھی بند کر لیا ہے اور دفاتر کے بار بھی تالے لگا دیئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب انہیں نہیں جیانا لہذا یہ جو سارے کا سارا محول بنایا جا رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بابے کو اونچا رکھا جائے یہ بتایا جائے کہ عمران خان کے خاطر عمران خان کی وجہ سے ادارے کے اندر تناؤر ڈیولپ ہو رہا ہے حلانکہ خود عمران خان صاحب اس کی لیے ایک عملی کوشش نو مئی کو کر چکے ہیں اور انہوں نے اسی تقسیم کا جو ان کے ذہن کے اندر ایک ہوا بیٹھا تھا یا ان کے ذہن کے اندر ایک جو الویشن تھا اسی کے لیے انہوں نے یہ نو مئی کیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ جونئر لیول کے لوگ سامنے آ کر جناب تختیں اُلٹ دیں گے لیکن وہاں پر بھی ان کو ناکامی ہوئی تھی لیکن لگتا ہے یہ یہ جو جو ہے نا ان کے دماغ سے یہ ابھی تک چیز یہ جو خیال فاسد ہے یہ ابھی تک ان کے دماغ سے نہیں نکلا اور ابھی تک اپنے وہ اسی گمان میں موجود ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی گمان عمران خان صاحب ان کے چیلے چانٹے جن میں شہزاد اکبر صاحب شامل ہیں یہ ان کو لے بیٹھے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کوئی لوگ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب تو انہوں نے جناب محمود خان اچکزئی کو آگے کر دیا کہ جناب آپ کی نواز شریف کے ساتھ بڑی ایس ہے آپ ہی آگے ہو کر نواز شریف سے بات کرنے کے لیے کوئی ڈول ڈالیں اس کے علاوہ تو کوئی ہماری بات چیت نہیں سن رہا یہ ہے حقیقی صورتحار یہ ہے کہ جناب اب عمران خان محمود اچکزئی کے ذریعے نواز شریف کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ ہے اصل صورتحار باقی سارے کا سارا صرف اپنا بابا اونچا کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اب نریک ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ